السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جعوید اکپال دہربل اس چینل اس طرف سے آپ ہی فدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے جلود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدینہ و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امراض مردانہ میں سے کہ یہ صرف مردوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ مرد حضرات شادی شدہ مرد حضرات کافی پریشان ہوتے ہیں سوچ بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں انٹینکشن لے لیتے ہیں یا بعد دفعہ خودکشی تک مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بیماری ہی ایسی نوعیت کی ہوتی ہے جس میں یہ آدمی جو ہے وہ اپنا فریض ہے زوجیہ جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اور جلد انزال ہو جاتا ہے یعنی اس مرض کو پراپر طریقے کے ساتھ جو نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے صورت انزال یعنی جلدی فارغ ہو جانا تو اسباب کیا ہیں اسباب جس میں درجزہل ہیں وہ یہ ہیں کہ مرگن گداؤں کا استعمال ہے کولا مشروبات کا استعمال ہے یا ایسی فاس پوڈ گدائیں جیسے برگر ہے شوار میں ہے پیزہ ہے ایسی گداؤں کا لگتار استعمال کرنا یا کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہے جس کو کافی دنوں تک انگریزی میڈیسن استعمال کرنی پڑی ہے تو ان انگریزی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے یا بعض دفعہ یہ کسرت جمع یعنی زیادہ جمع کرنا اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ بکفہ نہ ڈالنا لگتار جمع کرتے رہنا یہ بھی اس مسئلہ اس بیماری کو پیدا کر دیتا ہے اور بعض دفعہ یہ لوگ جو اس مرض کا اشکار ہو جاتے ہیں وہ پھر انگریزی عدویات جن میں یہ ویگرا نام کی ایک گولی یا اس سے بھی تیز قسم کی آتھ پر گولیاں موجود ہیں جن میں کچھ سپری بھی ہیں کچھ کریمیں بھی ایسی ہیں جو کہ انگریزی پروڈکٹ ہیں تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس استعمال کی وجہ سے وقتی طور پر ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسا ایسا ان کے آزائر عیسی جن میں دل ہے دماغ ہے جگر ہے گردے ہیں ان کو یہ کمزور کر دیتا ہے یعنی یہ ایسا مسئلہ جو صورت انزال والا ہے یہ ویگرا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتا ہے علامات تو ظاہر ہیں جیسا کہ میں نے اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کسرت جمعہ کا کرنا جمعہ کی کسرت کے وجہ سے بھی یہ پرابلم بن جاتی ہے یا اس میں فریضہ جو زوجیت جو ہے وہ ایسا ان طریقے سے آدمی ادا نہیں کر سکتا منی جو پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے اور سیمن یعنی منی کے اندر سپرم جو ہے وہ بھی ایسا سے کمزور ہونا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے حمل بھی نہیں ٹھیرتا یعنی یہ اس کی علامات میں سے ہیں تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج میں جو آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ انشاءاللہ ایک ایسا پہترین اس کا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ خود بنا سکتے ہیں تو بنا لیں ورنہ ہمارے پاس یہ بنا بنایا موجود ہوتا ہے وہ آپ ہم سے بھی بنگوا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ نیچرل ہربل میڈیسین ہیں ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ تھوڑا بنانا ہے اس کو درہ مشکل ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ ساتھا چیزیں آپ کو بغیر پیسے کہ یہ تھوڑا سا تردد کے ساتھ یہ چیزیں مل سکتی ہیں تو صرف ایک چیز ایسی ہوگی جو آپ کو بزار سے خریدنا پڑے گی پنسار والوں سے خریدنا پڑے گی باقی یہ چیزیں آپ کو یہ آپ کے نزیر کی درخت ایسے موجود ہوں گے جن سے وہ آپ لے سکتے ہیں تو سب سے بناتی بات اس میں جو غیدہ کی طرف توجہ وہ یہ ہے کہ آپ نے بجائے بادی غیدہوں کے مرگن غیدہوں کے یا ایسی فارس پورڈ غیدہوں کے آپ نے تھنڈی غیدہوں کے استعمال کرنا ہے نارمل غیدہوں کے استعمال کرنا ہے مکوی غیدہ کے استعمال کرنا ہے لیکن مکوی غیدہ ایسی استعمال کرنی ہے جو گرم اور محرک نہ جو کہ آپ جسم کو طاقت تو دے لیکن آپ کے ساتھ مردانہ جو طاقت ہے مردانہ جو کمزوری آپ کے پر موجود ہے جو اس میں بھی معامل ثابت ہوئیے آپ نے اپنے خوراک ایسی استعمال کرنے تو نسخہ نوٹ فرما لیں نسخہ اس میں ایک تو آپ نے یہ پیپل کی کمپنی پیپل کا درخت آپ میسے کی بنا سارے لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ پیپل کا کون سے درخت ہوتا ہے پیپل کی آپ نے کمپنی لینی ہے کم از کم آدھا کلو یعنی جو شاک ہوتی ہے شاک جو آخری سرہ ہے اس میں سے جو نرب و نازق کمپنی ہیں وہ آپ نے آدھا کلو کی مقدار میں لینی ہے اس طرح برگت یعنی بہڑ کا درخت اس کی کمپنی بھی آپ نے آدھا کلو کی مقدار میں لینی ہے جو آگے سرخی مائل ہوتی ہیں جو نرم نرم بلکہ پتے ہوتے ہیں آخری سرے پہ وہ آپ نے آدھا کلو کی مقدار میں لینی ہے اور اس طرح یہ بورڈ کا درخت جو ہے جس جو اس کی ایک ٹینی نیچے جھکی ہوتی ہے جس کو ریش برگت بھی کہا جاتا ہے یا برگت کی داری کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے نیچے سے بلکہ نرم و نازق جو اس کی شاخیں پتری پتری ہوں گی وہ بھی آپ نے آدھا کلو کی مقدار میں لینی ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں کو لے کہ آپ نے ان کو چھوٹے چھوٹا باریک باریک کتر لینا ہے کترنے کے بعد دوری کرنے ڈال کے آپ نے اس کو ایسا ایسا تھوڑا کوٹ لینے زیادہ نہیں کوٹنا بلکل ایسا ایسا آپ نے جب اس کوٹ لینے تاکہ وہ ان کی جو اصل حیث ہے جو اصل شکل ہے وہ تھوڑی اس کی تبدیل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک دیکھچی میں کم از کم یا ایک بڑے سے برطن کے اندر پانچ کلو پانی ڈال کے آپ نے اس کو آگ کے اوپر رکھتے یہ ابلتا رہے جب دیکھیں کہ اس میں پانی تقریباً آدھا کلو یا کلو کی مقدار میں رہ گیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے اس کو چھان لینے چھاننے کے بعد جو پانی نیچے بچ گیا ہے اس کے اندر اس کو آپ نے آگ پہ رکھنا ہے اور اس کو ایسا سا چمچ سا سا ہلاتے رہنے اور ایک آخری چیز جو کہ اس میں ضروری ہے وہ ڈالنی آپ نے وہ ہے سنجراہت سنجراہت ایک سفیر قسم کے یہ پتھر نما ہوتے ہیں یہ آپ نے سنجراہت لینی ہے اور سنجراہت کو آپ نے باریک الیدہ پورڈر بنا کر رکھیں اتنا باریک آپ نے اس کو پورڈر کرنا ہے تاکہ یہ جب آپ اس کو اونی کو پر ایسا دومنی میں ملائیں اور آپ اس میں ملیں تو یہ تاکہ آپ کی جو ریکھیں جو اندر موجود ہیں یہ تاکہ ان کے اندر داخل ہو جائے تو ان کے اندر رڑک نہ ہو یہ اتنا آپ نے اس کو باریک کرنا ہے باریک کرنے کے بعد یہ جو پانی ہے یہ جو آپ نے جو پانی ہوبلنے کے لیے رکھا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے یہ شامل کرنے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے رہنے اور جب دیکھیں یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے لگ گیا ہے تو یہ آپ نے اس کو نیچے اتار رہنے نیچے اتارنے کے بعد آپ نے جمچ پیز سے ہلاتے رہنے تاکہ جلدی اندر خوشک ہو جائیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بیر کے برابر یا جو بیر کی گٹک جو ہوتی ہے جو بیر کے اندر جو گٹک موجود ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لے یا اگر آپ پوڈر کی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد یہ آپ پوڑ لیں اور پانسو میلی گرام کے افسور یہ آپ اس کا بھر سکتے ہیں بوقت ضرورت آپ اس کی دو سے تین گولیاں ایک گولی یا دو گولیاں تین گولیاں یہ آپ کم از کم دو گھنٹہ پہلے استعمال کریں کی بن ایک پیالی نیم گرام دودھ کے ساتھ اگر یہ آپ لگتار استعمال کرنا چاہتے ہیں جو صورت انزال کے مریض ہیں تو لگتار بھی روزانہ سبح اور شام ایک ہی گولی استعمال کر سکتے ہیں ہمراہ دودھ لیکن ساتھ کوشش کریں کہ ملائی ایک دو جمچ لازمی تھا اور اس طرح یہ اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ آپ کو ریزلٹ بھی ملیں گے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ کہیں گے کہ ہمیں اب انگریزی بیگرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم یہی دیسی جو چیز ہے یہ ہم استعمال کریں تو یہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں یہ آپ کے لیے ہے یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ یہ ہماری مفتدور کو سن لیں اور سن کر اچھے نسخہ جات جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ آپ نسخہ جات بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ